اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے آلو پوری کی سردیوں میں ہم اکثر حلوہ پوری وغیرہ کا ناشتہ کرتے ہیں تو میں نے کہا آج کچھ مختلف آپ کے لیے بناو اور آپ کے ساتھ شیئر کرو یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور مشکل بھی نہیں ہے اس میں تو اجزہ اس کے آپ نے نوٹ کر لیے اب ہم پہلے آلو میش کریں گے آلو کو آپ نے اچھی طرح سے میش کرنا ہے اب اس میں ڈالیں گے میدہ مسالے ڈالیں گے ہم ڈالیں گے اس میں لال مرش پاوڈر اجوائن دنیا پاوڈر زیرہ زیرہ آپ کوٹا ہوا ڈالیں گے نمک آپ اپنے حساب سے ڈال دیں اور ڈالیں گے اس میں دہی اس میں ڈالیں گے آپ ڈالیں گے توڑا سا تیل اسے اچھی طرح سے مکس کر کے آپ نے اسے دودھ کے ساتھ گھننا ہے اسے آپ گھننے کے لیے اس میں پانی استعمال نہیں کریں گے اسے دودھ استعمال کریں گے اسے آپ نے سخت گھننا ہے یہ آپ یاد رکھیں کیونکہ یہ پوری بنا رہے اور اس میں آلو بھی ہیں اس لیے آپ اسے سخت سا گھن لیں گے پونے کے بعد 15 منٹ تک آپ اسے رکھیں گے اور اس کے پیڑے بنا دیں گے آپ چھوٹے سائز کی پیڑے بنائیں گے اس کے اب خوشک آٹا چڑھ کر ہم پوریوں کو بیل لیں گے آئل گرم ہو چکا ہے اور آپ پوری تلیں گے اس میں آئل جہے وہ گرم ہونا چاہیے تبھی آپ کی پوریہ جہے وہ اچھی بنیں گی موسیقا یاً شکریہ پوری تل کر آپ نکال لیں گے اسی طرح سے آپ پوریا بھی تل لیں گے پوریا تیار ہے اب میں نے بنایا تھا ناشتے کے لئے چھنے کا ڈال اسی میں میں نے چھنے کا ڈال اُبال کے رکھ دیا تھا اسی میں تڑکہ بنا رہی ہوں پہلے میں نے ڈالا ہے خلدی اور زیرہ یہ سرسری سا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے کیا بنایا تھا پوریوں کے ساتھ اب میں نے ڈالا ہے قصوری میتی آئل میں پہلے میں نے ڈالا تھا خلدی زیرہ اور قصوری میتی اب ٹیمیٹو پیسٹ ڈالوں گی میں اس میں لہسن پیسٹ ڈالا لال مرش پاورڈر چھنے کی ڈال کو بالتے وقت وہ میں نے اس میں نمک ڈال دیا تھا اسی وجہ سے آپ اس میں نمک ڈالیں گے اور ابھی میں نے ڈالا ہے اس میں ادرک پاورڈر دنیا پاورڈر اور یہ جو مکس مسالہ ہم گرمے استعمال کرتے ہیں سالن بناتے وقت وہ ہی میں نے اس میں ڈالا ہے اور چھنے کی ڈال جو میں نے اُبال کر رکھی تھی وہ میں نے اس میں ڈال دیا اب اس کی اوپر میں ڈالوں گی پانی اگر آپ کو اس کی کمپلیٹ ریسپی چاہیے ہوگی تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ میں نے ایسا ہی پوریوں کے ساتھ ڈال بنا لیا تھا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی وہ تو رسم میں آپ کو دکھا دوں پھانچ منٹ سے مسالہوں کے ساتھ اُبالنے کے بعد ڈال بھی تیار تھا پوریوں کے ساتھ آپ جہے وہ دہی کا رائت تھا اچھار اور چھنے یا چھنے کی ڈال جو آپ کو پسند ہیں وہ آپ ناشتے کے لئے بنائیں امید ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آرے تو لائک کومنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں